دوستو اب میں ذرا سا ماحول تبدیل کر رہا ہوں تھوڑا قہقہوں میں آپ کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ مشاعرہ اور قوی سمیلن دونوں ہے ہمارے ہندی کے شاعر اور اردو کے قوی یہاں موجود ہیں گنگا جمنی ایک خوبصورت تحضیب کا یہاں پر منظر ہے آئیے میں ہندی کے ایک ایسے ہاس اور بینک کے قوی کو آواز دے رہا ہوں اس وقت جس کا کلام سننے کے بعد آپ آفتاب لکھنوی کے چار مصروں کا لطف حاصل کر لیں گے کہ ترہ ترہ کی غزہ ملتی ہے الیکشن میں ترہ ترہ کی غزہ ملتی ہے الیکشن میں کہیں پولاؤ کہیں پوریاں بھی ہوتی ہیں وہ کس کو اوٹ دے جو ہر طرف کا کھائے ہو نمک حلال کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں آئیے یہ لطف ہندی قویتہ اور ہندی شاعری میں اس وقت پورے ہندوستان کے سامین کے ذہنوں پر جو شخص اپنی ہاس اور بینک کی قویتہ کے لیے چھایا ہوا ہے اس کا نام ہے سرویش اسطانہ لکھنو سے تشریف لائے ہیں لیکن پورے ہندوستان کے ذہنوں پر حکومت کر رہے ہیں اپنے انداز کی وجہ سے جناب سرویش اسطانہ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی بولیے گا مائک پہ بولیے گا ہم نے زندگی میں اتنا زہین آدمی پہلی بار دے گا دیکھیں مجھے در بہت لگ رہا ہے ڈر اس لیے آؤٹ لگنے لگا کہ وہ آکے ہمیں تمیز سکھا گیا ہم پیدائی شریفت تمیز اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان تین مائکوں میں سے میں کس پر بولوں اگر ان تینوں مائکوں کو پالٹیکل پارٹیوں کی طرح دیکھیں آپ تو یہ موڈی کی طرح تنا ہوا ہے یہ سماجبادی پارٹی کی طرح جھکا ہوا ہے یہ وچارہ کانگرینس ہے کہیں کا نہیں رہا ایک بار جارہ جھوم کے دھائیے ہو جائیے دس منٹ ہمارے میں میں وہ آم آدمی تو یہ بیٹا ہوا ہے آم آدمی تو یہ افضل منگلوری صاحب کہ رہے ہیں سرویش تمہاری صورت اوپاما سے ملتی ہے دشمن کبھی پیدا نہیں ہوتا وہ ہمیشہ منج پر بیٹھا مل جاتا میں آپ سب کو بہت بہت مدائی دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر وزاد کریم صاحب کو میں بہت دھنیواز دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایکچولی پہچانتے نہیں ہوں دیکھیں نہیں دیکھیں یہ ایکچولی ارے سر میں سب کو جانتا ہوں یہ میری سٹائل تھی وہ نے مجھے بھلایا ہے میں نے اس لیے کہا کہ نہیں پہچانتا ہوں جس سے آپ لوگ ہمیں تھوڑا بیوکوب بھی سمجھے گا صرف پڑھا لکھا سمجھنے سے کام نہیں چلنے والا پریزوان بھائی صاحب بیٹھے ہیں ان کو اس سے پہلے جب ہم نے دیکھا تھا تب خاکی میں دیکھا تھا آج میں ان کو خادی میں دیکھ رہا ہوں آخر ملک کا خطرہ بڑھتا ہی کیوں جانا میں یہ سمجھے نہیں تو میں بار شروع کرتا ہوں دیکھیں اتنی بڑی فیرس اتنے اچھے شائر میں نے ایک ساتھ زندگی میں پہلی بار دیکھے ہیں یہ میں بھگوان قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اگر کہیں بھی خدا اور ایشور دیکھ رہا ہو تو میں نے آج پہلی بار زندگی میں نیدہ صاحب رہت صاحب وسیم صاحب انور صاحب منظر بھائی اور کلیم صاحب تمام سارے لوگوں کو ایک ساتھ پہلی بار دیکھا ہے اس لیے یہ آج کا دن میرے لیے بہت ایتحاسک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ گورکور کی زمین جو فراق کی زمین ہے یہاں آج ای ٹی وی کے مادم سے وہ باتیں ہو جائیں مستی کی ادب کی تہزید کی شائری کی کی جو پچھتر ملک ہمارے انور چچا بتا رہے ہیں پچھتر ملک کے سارے لوگ یہ کہیں کہ میں ہندوستان آنا چاہتا ہوں اور ہندوستان میں آ کر کے اسی اسلامیہ کالیج میں بیٹھ کر مشاہ رہ سنا چاہتا ہوں میں چار پنتی آپ لوگوں کے لیے کہتا ہوں آپ جوڑ جائیے گا دس منٹ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا اور ایک آپ سے وعدہ یہ چاہتا ہوں کہ جب میں واپس جاؤں تو بلکل ونس مور کی آواز مت کیجے گا میں پھر اگلے سال آ جاؤں گا نہیں میں بھگوان قسم سا ہی خیراؤ جھوٹ آر تک نہیں بولا میں ریزوان بھائی صاحب کی قسم کھا کے کہہ سکتا میں پھر اگلے سال آ جاؤں گا میں پھر آ جاؤں گا اگلے سال اس میں کہا کیونکہ میں بہت مہنگا نہیں ہوں نا ہے کہ نہیں سر ہم تو اپنے یوہاں جیسے ہیں جیسے تم لوگ چریترین ہو ویسے ہم چریترین ہیں سنیے چریترین تھا کہ وہ کالیج لائیو کی بات چچا بتا رہے تھے آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے کالیج لائیو کی یاد آگئی جھوٹ کہہ رہے تھے اسلیت یہ تھی کہ ان کو اپنے کالیج لائیو کی یاد آگئی تو جب چچا لوگ پڑھتے تھے تب اتنا زیادہ کوئی ایڈوکیشن نہیں تھا یونیورسٹی میں کہیں بہت آلہ ترین درجے میں اے میں وے میں میں ایک دو لوگ ہوتے تھے دوسری جات کے باقی سب آدمی ہوا کرتے تھے تو نے نے بھگوان کے سب سہی کرنا جھوٹا تک بولے تو یہ لوگ سے دیکھتے تھے اور دیکھ کر کے سوچ لیتے تھے بس کیا سوچتے تھے میں چار پنگتیاں کہتا ہوں پورا ہو جوں کہے کہے میں تبدیل ہو جائے آنند آ جائے گا کہ میں اکثر سوچتا ہوں تم ملو کچھ بات ہو جائے ہم لوگ تب ڈائریکٹ واتسپ کر دیتے ہیں ہمیں کہ یہ جب کرنا ہے یہ سب ان لوگوں کے عمری کی چیزیں ہیں میں اکثر سوچتا ہوں تم ملو کچھ بات ہو جائے گھریں بادل گھنے سے اور پھر برسات ہو جائے گھریں بادل گھنے سے اور پھر برسات ہو جائے میں تم کو ساتھ لے کر کار سے جب گھومنے نکلوں کہ پنچر ہوں سبھی ٹائر وہیں پر راک ہو جائے یہ سب چیزیں یہ سب بزرگ والوں کے ہیں اور ہم لوگ آج کل کیا ہے اب اپنے بھائی جب نیچے گرانا ہے تو اپنے لیبل تک نیچے گرانا چار پنگتیاں ہو سنیں ہمارے لیبل کے گری ہوئی پنگتیاں سنیں دیکھیں ہمارے اسواقات میں گولا دگا ہے جب شائر بلائیں گے ہم لوگ کو آگے بلائیا گیا تو گن مین بلائیں گے آگے گن مین آ جائے میں تو ترانت وشنو سکسینہ جی کے پیچھے چھپ گیا ہم نے کہا گولی پڑے تو گیت مرے ہم کو مرے بلکل اچھا بتائیے شائری میں کبیتہ میں مستی میں گن کا کیا کام میں صحیح بتاؤں جب یہ یو دھچالا تھا کارگل کا تو بڑی دیش بکتی پورے بھارز میں پھیلی ہوئی تھی ہمارے اندر بھی پھیل گئی اس کو اردو میں ہگبل وطنی کہتے ہیں ہم کو یہ پتا رہی تھا ہگبل وطنی کہتے ہیں ایک اردو کے بڑے شائر ہمارے ساتھ بولے سائنیکوں کے لیے چلنا ہے ان کو کبیتہ سنانی بھگوان کا سن ساہی گٹنا جھوٹ ہاتھ تک نہیں بولنا تو وہاں جو ہے انہوں نے خود تیز آواز میں شائری پڑھی حقبل وطنی کی دیش بکتی کی اور خود بیٹھ گئے دیش بکتی جگ گئی اب وہ ہمارے اندر جگ گئی ہم کو ہم کو گنمین پر سہی گٹنا یاد آئی تو ہم نے کہا بھائی ساب ہمارے اندر دیش بکتی جگ گئی ہے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں ملک کے لیے تو بولے ایسا ہے چوب شاب نکل چلو یہی ٹھیک ہے ہم نے کہا ہمارے اندر دیش بکتی جگ ہی ہے بولے تو تھوڑا تیش میں آگے بولے اتنی جگ ہی ہے تو سینا میں بھرتی ہو جاؤ ہم نے کہا بھرتی تو ہو جائیں لیکن ہم کو بندوگ چلانے نہیں آتا بولے بندوگ چلانے میں بندوگ پٹانا گوڑا دما دینا گولی نکل جائے گی ہم نے کہا ہمیں یہ نہیں پتا نلی کی درکی جاتی ہے تو وہ شائر جو جو انہوں نے تجویز دی جو انہوں نے مجھے بتایا میں تو دنگ رہ گیا وہ بولے سرویش نلی تم چاہے دشمن کی طرف کرو چاہے اپنی طرف کرو بھلا دیش کا ہی ہوگا یہ یہ بھگوان کا سمسائی کرنا تو کار ہم چل دیئے وہاں سے انہوں نے کہا ہیسا نہیں ہم تو بھی جا یہ نہیں ہوں گا نیچے آئے بیس کیمپ میں جہاں سے ہیلی کارٹرسنوں کو جمہوں تک لائے جانا تھا وہاں کیمپ لگا تھا ہبھل وطنی ابھی بھی زندہ کیمپ لگا ہوا گھائل سینکوں کے لئے خون دیجئے ہم نے شاہر صاحب سے کہا بھائی جان آئیے تھوڑا تھوڑا دیا جائے بولے ہمارے تو انیمیاں ہے بڑی مشکل میں یہاں تک آئے تھے اور تم بھی نکل چلو تو تمہیں سب کیا لپڑا پا لے ہوگا ہم نے کہا نہیں ہمارے اندر دیش نگتی ہیں ہم خون دیں گے ہم پہنچے تو ڈاکٹر کریم جیسا ہی ایک بہت اچھا ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا سامنے بلکل تو ہم نے کہا ڈاکٹر سینکوں کے لئے خون دینا چاہتا ہوں تو انہوں نے ہم کو دیکھا اوپر سے نیچے بولے ہائے بھگوان کا سنت ہے ہم نے کہا ڈاکٹر کلیم بیا سنیے گا ہم نے کہا ہاں ہو چاہتا ہوں ہم گھائے سینکوں کے لئے خون دینا چاہتے ہیں تو ہمارا ایک بوتل خون نکال دیا اور جیسے ہمارا ایک بوتل خون نکلا ہم بے ہوش ہو گئے اور گورکپور کے زندہ دل اور اچھے لوگوں مجھے ہوش میں لانے کے لئے پانچ بوتل خون چڑھایا گیا ہم نے دیش کے لئے اپنا کرتا پہ نبھایا دیش نے اپنا کرتا پہ نبھایا آج دونوں سرکھ سے آپ لوگ بہت اچھا بہت اچھا سن رہے ہیں میں چار پانچیاں کے لئے پھر کہنا چاہتا ہوں یہ دھرتی گورکپور کی زمین مجھے بلکل ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے گھر میں آیا ہوں میں دو چار سال پہلے اسی جگہ پر آیا تھا کوئی مشاہ رہا تھا کسی نے کرایا تھا یہی تھا چار پانچیاں کہنا چاہتا ہوں پورے گورکپور کے لئے منچ کی طرف سے کیا بتلا ہوں اس دھرتی پر کیسا لگتا ہے آئے آئے انکم ٹیکس کمیشنر صاحب بیٹھے ہیں میں ان کا بھی سواگت کرتا ہوں وہ اس لئے سواگت کرتا ہوں کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور میرے بہت بڑے بھائی بھی انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ میں ہیں لکنو میں ہی ہیں اور اس لئے میں ان کو سلام کر لیتا ہوں تل مروائے نہ کہیں چھاپا نہ ڈلوا دیں ہمارے بولے مشاعرے میں کیا ملا ہے تو ہم بھی دے دیں گے چوری کی پاہت چپ لیں لے لو دھرتی پڑھیں کہ کیا بتلا ہوں اس دھرتی پر کیسا لگتا ہے آپ لوگ بھی شامل ہوئے کیا بتلا ہوں اس دھرتی پر کیسا لگتا ہے اس مٹھی کا زرہ زرہ ڈاکٹر کریم صاحب آپ کو نظر کرتا ہوں اس دھرتی کا اس مٹھی کا زرہ زرہ اپنا لگتا ہے مندر مسجد گریجہ دوارے چاہے جیسے ہوں لوگ جہاں اچھے ہوتے ہیں اچھا لگتا ہے لوگ جہاں اچھے ہوتے ہیں اچھا لگتا ہے میں ایک چھوٹی سی بھینگی کی قویتہ سنانا چاہتا ہوں رجوان بھائی صاحب نے کہا وہ پولیس والی سنا دینا پولیس والی ہم کیوں سنا دے ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ تو ریٹائر ہو لیے اب آپ بچا بھی نہیں پاؤ گے چونکہ ریٹائر افسروں کی کوئی نہیں سنتا پینشن ڈیپارٹمنٹ کے سب سے بڑے ادھکاری ہمارے تاؤ جی بھگوان کے سمسائے پینشن ڈیپارٹمنٹ کے سب سے بڑے ادھکاری ریٹائر ہوئے تو دو مہینے بعد ان کو پینشن ملی وہ بھی پانچ ازار دینے کے بار تو اب میں آپ کے جہاں سے میں آنے والا نہیں ہوں جب رجوان بھائی صاحب تھے ڈی جی پی تھے تو ان دن میں موٹر سائیکل سے جا رہا تھا میں بہت جلوے میں رہتا تھا جب ڈی جی پی تھے میں بہت نشچنت رہتا تھا گومتی نگر میں رہتا ہوں وہاں چوراہ پہ مجھے روک لیا گیا میرے پاس ہیلمٹ نہیں تھا تو پولیس نے بلکل بھگوان کا سمجھے روک لیا تو بولا چالان کٹے گا ایک ہزار روپے پڑھیں گے ہم نے طرح بھائی صاحب کو فون کیا ہم نے کہا بھائی صاحب میں روک لیا گیا ہم نے ہم 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 نہیں بائی دوئے بولے کچھ نہیں وہاں پر جو انسپیکٹر ہے ڈیوٹی پہ اس سے کہہ دو پیکسی بلکل صحیح کرتا تو ہم نے اس سے کہہ دیا پیکسی اب انہوں نے ہم کو بائزر جانے دیا ہم نے جاؤ 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 تو پھر میں تھوڑا گیا پھر لوٹا ہم نے کہا مجھے سب آگے پھر چور آہا پڑے گا پھر پکڑے جائیں گے وہ لے پھر پیکسی کے دینا تو میں پورا لکھنو بھوما بینہ ہیلمٹ کے کیونکہ میرے پاس پیکسی تھی اور دوسرے دن میں نے کاغس بھی نہیں رکھے بلکل بھگوان کا سمجھے کاغس بھی نہیں رکھے پھر نکلے چور آہا پہ پکڑے گے ہم نے کہا پیپسی بولا کنارے آؤ آج لنکا ہے لیکن یہاں ایک بات میں بہت امانداری سے کہہ رہا ہوں کہ جب ریجوان صاحب دی جی پی تھے تو ہمارے پردیش کی پولیس بہت اچھی ہو گئی تھی کسی کو پریشان نہیں کرتی تھی جو دے دو چپ چاپ لے ہم لوگ ملک کے سپاہی ہیں کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے تب سے آج تک وہ روایت قائم ہے جو دے دو چپ چاپ لے اب ہمارے لکھناوں میں تو لوگ نہ تو آرسی رکھتے ہیں نہ ہمارے پر رکھتے ہیں نہ کچھ سر پچاسوں پر رکھتے ہیں میں ایک بہنگی کی چھوٹی سی کویتہ پڑھنا چاہتا ہوں اور یہ کویتہ میری ایک پھتنی دی کویتہ میں سے ہے اس کویتہ نے مجھے پوری دنیا میں جہاں پر ہندی کبھی سرمیلن ہوتا ہے میں وہاں پہنچا ہوں تین شروع ونگ ہے میں بہت چھوٹی سی کویتہ ہے میں یہ جو بول نہ ہوں اس دوران میں چوز کرنا آپ کون سی سنانے ہیں ہم اپنے مطر نیتا جی کے گھر گئے یہ کویتہ سے کبل والا ہے یہ کویتہ سے کبل والا ہے کبل ماں نے ہم کو نہیں پتا ہے ہم کو اوردو بھی کوئی نہیں دی لیکن جھناٹے دار اوردو بولتا ہوں ہم نے ایک دن کہ جیا کہ انسان اشرفل مخلوقات ہے اور راہت بھئیہ بیٹھے تھے ہم نے لگے جانتے ہو اشرفل مخلوقات کیا ہوتا ہے ہم نے کہا کچھ اشرفی کچھ شریفہ کچھ خلق اور کچھ مخلوق مل کے بنا آواتا ہم نے بزتہ ہے میں جوڑ جاڑ کرنا کام چلا لے تھا جیسا پولیس اسٹری لنگ میں نے پچھلی بار بتایا تھا تو مجھے اسٹری لنگ کا اردو نہیں پتا تھا تو ہم نے انورچہ سے پوچھا تھا چچا اسٹری لنگ کا اردو کیا ہوتا ہے مولے موہننس تو تب سے جب بھی میں کسی پولیس کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہم موہننس اور ایتا نمسکار کیلئے کہتا ہم موہننس اچھا ان کو اردو ہاتی نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہم موہننس اور لوگ کل ملا کر کے موہننس کی طرف بڑھ جاتے ہیں کوئی طرف ہم یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج یہاں پر کوئی نیتا نہیں آبانترت ہے بہت اچھی بات ہم اپنے میتر اے رام کہاں پس گیا ادھر خادی میں کھاتی اور ادھر واسطوں میں کھاتی لیکن میں ان کے لئے کہیں نہیں رہا میں کسی دوسرے نیتا کے لئے کہہ رہا ہوں آپ تو جن نائک ہیں ڈاکٹر سنجیندر پاٹی یہ کوئی نیتا ہے یہ جن نائک ہے نیتا وہ ہوتا ہے جو مشاعرے کے شروع میں آتا ہے دس منٹ بیٹھتا ہے پھر نمستے کر کے چلا جاتا ہے جن نائک وہ ہوتا ہے تالیا بجے گورپور میں جن نائک وہ ہوتا ہے جو مشاعرے کے انت تک بیٹھتا ہے سارے شائروں کو اپنے پاس سے پیمنٹ کرتا ہے سارے شائر کی جنتا آپ کو کتنا جانتی ہے وہ جانتی کہ آپ یہی کرنے والے ہیں یہ ان نیتاوں کے لئے جن کے لئے ہونا چاہیے سنیے ہم اپنے مطر نیتا جی کے گھر گئے ہم اپنے مطر نیتا جی کے گھر گئے دیکھا نیتا جی مر گئے یہ کیا ہوتا ہے یہ پرورتکہ بینگ ہوتا ہے جو تینڈنسی ہوتی ہے اس پر سٹائل کیا جاتا ہے اس میں جیسا کہ ریزوان بھائی صاحب نے اپنے بھاشن میں کہا تھا کہ کبھی اور شائر کے سوٹ ٹارگٹ جو ہوتے ہیں وہ پولیس اور نیتا ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں میں ایمانداری سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اس لیے ہوتے ہیں کہ سماج کی بدروپتہ جہاں سے گورن ہوتی ہے یا جہاں سے ختم کی جاتی ہے وہی سماج کے نشانے پر ہمیشہ رہا ہے سکرات بھی نشانے پر رہا ہے اور والمیت بھی نشانے پر رہا ہے اور ڈکیت بھی نشانے پر رہا ہے سادھو اور سنت بھی نشانے پر رہا ہے اس لیے اب اس وین کو اچھے ڈنگ سے سنیے گا ہم اپنے مطر نیتا جی کے گھر گئے دیکھا نیتا جی مر گئے ہم نے ان کی پتنی سے پوچھا بھابی جی نیتا جی کیسے مر گئے بھانی جی نیتا جی کیسے مر گئے کیا رسی سے لٹک کر آتماتیا کر گئے یا پھر کوئی زہر پیا تھا اتھوہ کوئی ایسیڈ لیا تھا یا پھر کوئی زہریلہ پاؤڈر بھانکا تھا دیکھئے گا یا پھر کوئی زہریلا پاؤڈر بھانکا تھا وہ بولیں بھائی صاحب نہ ہی یہ رسی سے لٹک کر مرے ہیں نہ ہی کوئی زہر پیا تھا نہ ہی کوئی ایسڈ لیا تھا نہ ہی کوئی زہریلا پاؤڈر پھانکا تھا لیکن لاکھ منا کرنے کے باوجود کل شام اپنے گیرے بانگ میں جھانکتا بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنا ہے سرویز زندہ بات میرے بھائی میرے دوستوں سرویز سے آپ کو زہانت سیکھنی چاہیے بات میں بات کیسے پیدا کی جاتی ہے یہ سیکھنا چاہیے نہیں دیکھیں بہت لمبی فہریفتہ ہے بعد میں آپ کو نقصان ہو جائے گا آپ کو نقصان ہو جائے گا بعد میں آپ اپنے محترم شورا کو نہیں سن پائے